good morning everyone کیسے آپ سبھی i hope کہ آپ سبھی کافی اچھے ہو اور میں بھی کافی اچھی ہوں guys ہماری یہاں تو کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے guys گرمی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس برے سے میں سوپر سوپر نہا دھا کر فریس ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے کچن میں جانا ہے تو اس برے سے سوچی فریس ہوگی جاؤں گی اور رات با سو بھی نہیں پائی guys اتنا گرمی ہے نا جس برے سے نیند ہی نہیں آ رہی ہمارے ہاتھوں حال ہم لوگ بے حال ہو کے ہے guys اور کیا بتائیں گرمی کے بارے میں اور آج کچھ بنانا ہے اس وئے سے میں رات کوئی اس کو بھیگو کے رکھ دی تھی اور دیکھیں کتنا اچھا سے ہو چکا ہے بھیگ چکا ہے یہ اور اس کو میں اچھی طرح سے ساف کر کے پھر اس کو مکسی میں پیس لوں گی اس کو میں چھان چکی ہوں اور یہ رہا ہرام مگدال guys اور دیکھیں یہ بھی کافی اچھا بھیگ چکا ہے اور یہ چنہ ہے تو یہ دونوں کو میں ناستہ میں لیتی ہوں کیونکہ میرا ویٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو ویٹ تو کم کرنے ہی پا رہی ہوں guys تو سوچی کہ کھانا میں ہی کچھ ایٹ کر لوں جس ویسے دھیرے دھیرے ویٹ کم ہوتے جائے گا تو ہر دن میں اس کو لیتی ہوں ناستے کی جگہ جسے روٹی کی جگہ میں اس کو ہی لیتی ہوں اس میں ہلکا سا پیاج ٹماٹر نمک ڈال لیتی ہوں کھیڑا رہتا تو ککڑی وغیرہ بھی ڈال لیتی ہوں یہ تھوڑا سا کھا کے ہی پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے اسے ویسے میں اس کو ہر دن ناستے میں لیتی ہوں guys دیکھئے میں دھو چکی ہوں اس کو مکس کر لی رہی ہوں اور اس میں جیسے میں بتایا تو مکس کرنے کے بعد اس سب سارا چیز ڈال لوں گی اور جو بولی مکسی میں پیسوں گی تو دیکھئے جو دال ہے اچھی طرح سے میں پیشٹ کر چکی ہوں سوڈا ڈال دوں گی تاکی تھوڑا سا پھول جائے بنانے سمیں اور ساگ بھی کٹ لی ہوں بھنڈی بھی آج کی بھنڈی کا سبجی بنے گا ہمارے یہاں ساگ تو ہر دن ہی بنتا ہے اور بھنڈی بھی جو میرے لائب میں دیکھتے ہیں ہمیں سامیں بھنڈی بناتی ہوں تو وہ بھی بنے گا بھنڈی کے سبجی ہمیں کھا رہے ہیں اور ساگ ہی کھا رہے ہیں سب بوائل کر کر کے کھا رہے ہیں تو اسے ویسے یہ چپ ٹھیک ہے ہمارے لیے اور یہ جو ہے اس کو بھی میں تل لیتی ہوں کیونکہ یہ سام کی لیے ہو رہا تو اس کو ہلکا سا میں بھگو کے رکھی تھی اس کو سوڈا ڈال کے پانچ سے دس میٹ کچھ بھگو پھیٹ کے رکھ دیتی تو اس کے بعد اس بڑے کو اچھا سے میں تل لوں گی اور آپ سوچیں گے کہ میں اس سے پہلے بولے کہ ہم لوگ تلہ وغیرہ نہیں کھائیں گے گھر میں تو دیکھیں تلنے کے بعد میں کیا کرنے والی ہوں کہ ہمارا تلہ ہوا نہیں رہے گا اور کھانے کے لیے کافی اچھا بھی ہوگا جیسے گرمی میں ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تلہ ہوا کھانے پائیں گے تو اس کو میں کس طریقے سے بناوں گی کی تلہ ہوا رہے گا ہے نہیں تو اس ویڈیو میں لاشتا کپ بنے رہی ہے اور میں بنا لیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتی ہوں سارے بڑے کو دیکھیں گائز کتنے اچھی طرح سے یہ سنری بھون چکی ہے ہم نے اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے تب ہی اس کو ہم نکالیں گے کیونکہ اچھا سف بھون آئے گا نہیں پکے گا نہیں تب تک یہ اندر کچھ رہ جائے گا اس ویسے میں ہلکے دھیمی آج میں میڈیم آج میں رکھتے اس کو پکا رہی ہوں اور اس کو فل اینڈ فائنیلی جب ہم بنایں گے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے گا اس کھانے کے لیے اور آئے ہوپ کہ آپ لوگ بھی یہ کھائیں ہوں گے ایسا نہیں کی نہیں کھائیں ہوں گے تو فائنیلی آپ کو پتہ چلی جائے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو اسی طریقے سے میں سارے بڑے کو فٹا فٹ سے چھانتی ہوئی بنا لوں گی باقی بچے ہوئے بڑے کو بھی فٹا فٹ سے میں تل لوں گی اور پھر میں دکھاؤں گی کہ میں کیا کروں گی اس کو تو گائز آپ اس گربے میں کیا کیا کھا رہے ہیں اور کیا کیا خود اپنے ڈائیڈ میں ایٹ کر رہے ہیں جو آپ کے سری کے لیے اچھا ہے جیرو بتائیے گا کمنٹ کر کے کیونکہ میں اسی طرح سے گرمی میں منی کافی پرہج کرتے ہوئے تاکہ تربیت خراب رہو جیادہ گرمی میں جو منسو کھانے سے اور ہرسمنٹ بھی ہوتی ہے گھر والوں کا ہے اس ویس سے سب کچھ فولو کرتے ہوئے میں اپنے گھر کو مینٹین کرتی ہوں دیکھیں فائنیلی یہ ہو چکا ہے اور اس کو میں نکال لیتی ہوں اب ہونے کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کیا کر رہی ہوں تو گائز دیکھیں اس کو اب میں جو گملے میں پانی رکھے ہوئی تھی ایک چلی پینے کا ہی پانی ہے تو میں اسے میں ڈال دیتی ہوں اور جب یہ اچھی طرح سے اس میں بھگ جائے گا تب ہی میں اس کو بناوں گی تو اس کو پھولنے کے لیے میں ابھی چھوڑ دیتی ہوں تاکہ میں پانی میں جو تیل ہے اچھی طرح سے نکل جائے اور دیکھئے گا پھر کیسا لگتا ہے گائز فائنیلی میں اس کو پانس اچھے گھنٹے کے لیے اسے پانے میں بھگو کے رکھ دوں گی اور ہمارے ہاں گائز کافی گرمی ہے تو میں سوچی کہ چلی یہ بنا ہی لیتے ہیں اور کافی اچھا ہے کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے اور گرمی کی ٹائم ہی زیادہ آدمی جو کھانا پسند کرتے ہیں تو فائنیلی بنا کے میں دکھاؤں گی کہ میں کیا بنائی اور چلی دیکھتے ہیں پانس اچھے گھنٹے ہونے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کس چیز کے ساتھ مکس کروں گی کی ہے چار پانچ گھنٹے بنائے کی ہو ہی گیا ہے تو فائنیلی میں بنانے والی ہوں چلی دیکھیں کیا بنا دیوں گائٹ دے سکتے ہیں ہمارے بڑے کتنے اچھے سے دیکھیں اس میں کتنا تیل تھا وہ نکل چکا ہے نا اب میں اس کو اچھے طریقے سے اس کو پر دہی ڈال دوں گے اور سوچ ڈال دوں گے تو فول اینڈ پھائنن ہمارا ہو جائے گا تو بنا کے دکھاتے ہوں تو ہمارے یہاں کرتے ہیں دہی بڑا گائز آپ کے یہاں کیا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں تو گرمی میں یہ ہی بنائی میں اپنے گھر والوں کو دہی بڑا بنا کے کھلائی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تھانکس پور واشنگ آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے